موسیقی اسلام علیکم ای نیوز کے ساتھ میں ہوں انشبہ پرویز ملائزہ کیجئے سب سے بہلے ہیڈلانٹس اگست میں مار شاکہ میاں نواز شریف نے پنجاب ہاؤز اسلام آباد سے اپنے آبائی شہر لاہور جانے کا سفر شروع کر دیا وزیر آزم شاہد خاکہ نباسی کی پنجاب ہاؤز آمد ثابت وزیر آزم نواز شریف سے ملاقات میں ریلی کے حمالے سے مشاغرت کی گئی پاکستان دیلی کے انصاف کے راہنما بابر آوان اور ڈاکٹر یاسمین رانشت نے سابق وزیر آزم نواز شریف کو مشفرہ دیا ہے کہ اگر وہ سیاست میں رہنا چاہتے ہیں تو اپنی جماعت کا نام تبدیل کر لیں اپردین میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن تین دہشتگر جہنم واصل ایک میجر سمیت چار جوان شہید شہدہ کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کر دی گئی کوئر کمانڈر پشاور اور دیگر آلہ عسکری حکام کی شرکت اور پنجاب نے ینگ ڈاکٹرز کی ڈھٹائی نوے روز بھی برقرار ہرتال کے بعد مریضوں کو شدید مشکلات کا سامن ناظرین اپردین میں سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر وطن عزیز پر جانے نے چھاور کرتے ہوئے دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا آج سبح سویرے فورسز کے سرچ آپریشن کے دوران دو خودکش بمباروں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جس کے نتیجے میں ایک میجر اور تین جوان شہید ہو گئے آئی اس پی آر کے مطابق اپردین کے علاقے پرمہ گراہ میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا دہشتگردوں نے دیکھتے ہی فورسز پر فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں میجر علی سلمان حوالدار غلام نظیر حوالدار اختر اور سپاہی عبدالکریم شہید ہو گئے کارروائی کے دوران ایک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑایا جبکہ دوسرا دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے مارا گیا ایک دہشتگرد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے دوسری جانب شہید میجر علی سلمان اور حوالدار اختر کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور آئی جی خیبر پختون خواہ اور دیگر آلہ اسکری حکام نے شرکت کی شہید میجر علی سلمان اور حوالدار اختر کا تعلق لاہور سے ہے پشاور وزیر آزم شاہد خاکہ نباسی نے قیمتی جانوں کے زیان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشتگرد برزلانہ حملوں سے ہمارے عظم کو کمزور نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے دہشتگرد اناثر کو بھاری نقصان پہنچایا ہے خود مختار ملک کی حیثیت سے دہشتگردی کے خلاف جنگ ہماری بقاہ کے لیے ہے تحریک انصاف نے سابق وزیر آزم نواز شریف کی سیاسی اور حکومتی سرگرمیوں کے خلاف درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ہے درخواست این اے ایک سو بیس سے امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈاکٹر بابر اوان کے توسط سے دائر کی ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دوہزار دو کے سیکشن فائف کے تحت درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نواز شریف کو مسلم لیگ نواز یا کسی بھی جماعت میں عہدہ لینے کے لیے نا اہل کرا دیا جائے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر بابر اوان نے کہا کہ نواز شریف جتنا چاہے ریلی پر خرچ کرنے اس کا حساب طریق انصاف لے گی اس موقع پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ اگر نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی میں رہے تو اپنی جماعت کا نام بدلنے اور ناظرین ای ٹی وی کی ٹرانس میشن انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے ای ٹی وی ڈاٹ کانگ ڈاٹ ٹی کے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ دیئے